اسلام علیکم ویلکم ٹو اندر ویلوگ آج سنڈے اور شدید حفظ کا دن ہے پھر بھی ہم نے سوچا کہ آج ہم لوگوں نے بنانی سپیکٹیز تو یہ رہی ہے ہماری سپیکٹیز یہ ہے چائنیز گاجر جو کہ ہم نے بریک بریک جہاں اس کو کاٹ دی ہے اور یہ رہا شملا میچ جن کو ہم نے اگین اسی طرح بریک بریک کاٹ دی ہے اور یہ رہی بند کو بھی پانی جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دی پانی سے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر یہ ہم توڑ کے ڈال دیں گے اور یہ پھر نرم ہو کے بہترین تیار ہوتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے اچھا یہ پانی بوائل ہو گیا اب اس کے اندر ہم سپیکٹیز ایڈ کریں گے پورا پیکٹیز جو ہے وہ اب اس میں ہم نے جو ہے ڈال دی ہے توڑ کر ان کے ہافت پیسیز کا دیں گے ڈال دی ہے اور اب اس میں جو ہم لسن ادرا کا پیسٹ بھی ایڈ کریں گے اور جب یہ بوائل ہو جائے گی پھر باقی کے انگرین جیٹس جو ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے طریقے سے اچھا آپ چکن کو فرائی کرنا ہے تو ایک پین کے اندر ہم لوگوں نے دو چمچ جو ہے وہ جیگے ڈال دی ہے اور اب اس میں جو ہم لسن ادرا کا پیسٹ ابھی ایڈ کرتے ہیں وہ علکن درو جو لسن ادرا کا پیسٹ آتانے کے بہت پیاری خوشبو ہاتھی ہے اسے جو ہے لیکن درو ہم اسے فرائی کریں گے یہ چکن ایڈ کٹ دیں گے اب اس میں چکن کو بریگ بوٹیوں میں ہم نے کٹ لیا ہے بریگ بریگ اسے پیسیس کر لیے چھوٹے 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 سپیکٹریز پانی میں سے نکال دے تو اس کے اندر تھوڑا سا اویل ڈال دے اس سے کیا ہوگا کہ سپیکٹریز آپس میں جڑیں گی نہیں ہم نے ان کو نکال کے اس طرح تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اچھا یہ چکن جو ہے پرائی ہوگیا ہے کلوریز کا چینج ہوگیا ہے تو اب اس کے اندر ہم گواجرے ایڈ کریں گے اب اس میں شملا میں چیٹ کرتے ہیں اور یہ بندگو بھی اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کیچپ نمک ایڈ کریں گے اسپیز آئکا اب یہ ایڈ کریں گے اس میں چائنی سالٹ یہ کالی میٹ ایڈ کریں گے یہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اب سویا ساس یہ رہی چلی سالٹ ایڈ کریں گے سرکا یہ تمام انگریڈنٹس جو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طرح ہم اگین بھون لیں گے سرائی کریں گے اس ہم نے بھون لیا اچھی طرح اب اس میں ہم سپیگٹیز ایڈ کریں گے آپ اپنے جو ہے وہ سپائچز کو ایک دبا دیکھ لیں نا کہہ جتنا آپ چاہ رہیں وہی ہے کم یا زیادہ ہو تو اسی کے کوڈنگ لیے آپ اس میں ایڈ کر لیں کم ہو تو ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ تو اس کو نکال تو نہیں سکتے اب اس کے اندر ہم سپیکٹیز کے اندر اچھی طرح ان چیزوں کو مکس کر لیں گے